تنگ مرک کے لالپورا بلوگ میں آج بیک ٹو ویلیج پروگرام کے تیسرے مرحلے کے تحت بلوگ دوسمن آیا گیا اس موقع پر ڈی سی بارہ ملہ اور دیگر زلائی عہدداران بھی شامل تھے تقریب میں ایڈوائزر فاروق خان نے مہمانی خصوصی کی حسیت سے شرکت کی دیکھتے ہیں سعید آمیر کی اس ریپورٹ میں کہلے میں اڈوائزر صاحب ڈیسی صاحب کا دوہتی شکر بزاروں کہ آپ نے ہمارے بلا 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 میں اپنی تیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمیں اپنی تیمتی وقت سے نوازا کیونکہ شروع میں جس وقت پنچائٹے پہلے بھی بنی تھی امپاور کرنے کی بہت ساری باتیں ہوئی تھی لیکن نہیں امپاور کیا آج کی ڈیک میں ابھی مجھے سر بینک صاحبہ نے بتایا کہ یہ جو گراؤنڈ ہے اس کے لیے دولہ صرف ہے میں نے اپنے فرنڈ سے لکھایا جو آج ہم نے بیک ٹیولیش ٹھوڑ کے پرگرام کے حوالے سے آوانی رابطہ مہم یا جہنبیان کا دوسرا بلا دیوز پرگرام مالکورہ میں رکھا ہے اس سے پہلے بھی پرگرام ہم ہر ایک بلاک میں ایک دن منا رہے ہیں جیسے آج اس بلاک کا بلاک تبستہ اور اس کے ذریعے یہ جاننے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ پیچھے جو بیک ٹیولیش بانکتو ہوئے اس میں کیا کیا کام ہوئے ہیں آگے کے کون سے کام اس وقت اور تیزی سے کیا جا سکتے ہیں اور پھر یہی بیلد اپ جو ہے وہ بیک ٹو ویلیش تھری کے لیے جو دو اکٹوبر سے سٹارٹ ہو جائے گا یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس میں ہم اور ہمارے باقی ساتھی اور ہمارے سینئر افسران وہ قریباً قریباً ہر ایک بلاک مل جا رہے ہیں ہماری کوشش ہوگی اگر کسی جگہ پہ یہ کمی رہ گئی ہے اس کمی کو پورا کیا جائے گا لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ سی اے پی ڈی مہکمہ جو ہے پھوڈن سپلائیز اس کو کام طور پر رہا جاتا ہے اس کا جتنا بھی کام ہے وہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا اور ٹرانسپیرنسی کے لیے ڈیجیل آئیزیشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے اور اسی لیے یہ کیا جا رہا ہے جس میں شروع میں کچھ جیسے کچھ لوگوں نے بتایا کہ ان کا وہ نہیں نام نکل رہا تھا تو یہ جو شروع کی جو مشکلات ہیں یہ ان کو دھیان دے کر سسٹم کو پورے طریقے سے فال بنا دیا جائے گا ایفیکٹیو بنا دیا جائے گا تاکہ ہر کوئی جو راشن کارڈ ہولڈر ہے اس کو ہنڈر پرسنٹ سرویسیز جو بھی میک میں سے ملنی چاہیے وہ ملے گا ہر شاپ ہونڈر سرمان کریں اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا وہاں پہ وہ چھوڑ دے گا دس آدمی اور تیار ہوتے ہیں تاکہ ہوتے ہیں